ایرک ارکسن کی جو سائیکو سوشل تھیری ہے اس میں اس نے جو سوشلائزیشن ہے اس کے اوپر بڑا ایمفیسائز کیا ہے اور اس نے کہا کہ اب یہ جو سوشلائزیشن ہے اس کو کس طریقے سے کرنا چاہیے اور کس طرح سے بیلنس سوشلائزیشن ہونی چاہیے کہ انسان کی پرسنیلٹی جو ہے وہ ویل ایکسپٹڈ ہو لوگوں کے لیے اور وہ بھی انسانوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنا تعلق بنانے میں کوئی شیم یا کوئی گلٹ فیل نہ کرے تو ایرک ارکسن نے کچھ سٹیجز بتائی ہیں سائیکو سوشل ڈیویلپمنٹ کے لیے اس میں سب سے پہلے ہے جو سٹیج شروع ہوتی ہے وہ برد سے وان یئر تک ہے اس میں بچے کی سوشلائزیشن جو ہے وہ کس طریقے سے ہونی چاہیے اچھا اب اس ٹائم پہ جب ہم بچے کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ ہم تم پر ٹرسٹ نہیں نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو نہیں تم غلط بات کر رہے ہو نہیں یہ تو بات ہوئی ہی نہیں ہے نہیں نہیں ایسا ایسا بالکل نہیں ہے اس سے وہ جھوٹ کی طرف چلا جاتا ہے اور اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میرے بھی تو کوئی یقین ہی نہیں کرتا تو مسٹرسٹ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ بچے کے اوپر جو ہے اس کو جو ہے وہ ٹرسٹ نہیں کرتے اس کی کہی ہوئی بات یا اس کے کہے کیے ہوئے کام کو اکثر آپ نے دیکھا ہے ہم بچوں کو اسی طرح اگنور کر رہے ہوتے ہیں نہیں نہیں یہ تم نے یہ کسی اور نہیں کہ تم تو کار ہی نہیں سکتے تم تو ایسے ہو ہی نہیں تو اب اس کی وجہ سے جب آپ مسٹرسٹ کرتے ہیں بچے پہ تو وہ نیگٹیوٹی میں چلا جاتا ہے اور وہ آپ کو دوبارہ سے پھر لوگوں کے سامنے آنے میں شرم حسوس کرتا ہے لوگوں کے سامنے کام کرنے میں شرم حسوس کرتا ہے اور آپ کو بھی انٹریکٹ کرنے میں شرم حسوس کرتا ہے تو اس میں stage 2 جو ہے یہ 1 سے 3 years تک ہے یہ ہے جی autonomy versus shame and doubt اسی طرح سے ہم بچوں کو کہتے ہیں بھئی یہ آپ کا کمرہ ہے یہ آپ کی کبرڈ ہے اس کو آپ نے maintain کرنا ہے مجھے پورا تم پہ trust ہے اور میں تمہیں autonomy دیتی ہوں کہ آپ اپنی ساری چیزوں کو جو ہے بڑا اچھا manage کریں گے یہ آپ کا school bag ہے اس school bag کو آپ نے خود اس کو کس طرح سے manage کرنا ہے مجھے پورا یقین ہے کہ آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے کریں گے یہ جو آپ کے words ہیں یہ autonomy جب آپ بچے کو دے رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ بچہ جو ہے وہ confident ہو جائے گا اگر آپ اس کو autonomy نہیں تم نہیں کر سکتے تم ہمیشہ کام خراب کرو گے تم چیز کو خراب کرو گے جس سے وہ shame اور doubt میں چلا جاتا ہے کہ پتہ نہیں میں اچھا کام کبھی کر رہی نہیں سکتا شاید میرے سے اچھا کام ہو ہی نہیں سکتا اکثر بچے آپ کو آگے کہتے ہیں میرے سے یہ چیز ٹوٹ جائے گی میرے سے یہ کام نہیں ہوگا میں خراب کر دوں گا کیونکہ آپ نے اس کو autonomy کبھی دی ہی نہیں ہے آپ خود autonomy لیتے ہیں اور ہمیشہ سارے کام اس کے کرنے میں خود جو ہے وہ اس کی help بھی کرتے ہیں اور خود ذمہ داری بھی لیتے ہیں اور بچے کو ذمہ داری دیتے نہیں ہیں جس کے وجہ سے بچے جو ہیں responsible اس طرح سے نہیں بنتے تو اس کے بعد تیسری stage جو اس کے اندر آتی ہے وہ three to five years ان کے بچے کے لیے ہے initiative versus guilt ہے یعنی initiative بچے کو آپ کہتے ہیں بھئی تم idea لے کے آو ہم تمہاری idea کے ساتھ کام کریں گے آج کیا پکنا چاہیے گھر میں آج یہ paint کمرے کا کس طرح سے ہونا چاہیے آپ کے سکول میں جو ہے وہ جو timingز ہیں اس کے بعد ہمیں کہاں جانا چاہیے آپ decide کریں آپ جو کام کہیں گے آج میں آپ کے ساتھ آپ کو follow کروں گی یا کروں گا اور جو آپ چیز بتائیں گے ہم اس کے ساتھ اسے بچے بڑے یقین کیجئے ان کے اندر ایک sense of fulfillment آتی ہے اور خوشی آتی ہے satisfaction آتی ہے اور confidence آتا ہے لیکن اگر آپ بچے کوئی initiative کی بجائے یہ کہہ دیں کہ تم یہ کام نہیں نہیں تمہیں ذمہ داری نہیں ہم دے سکتے تم تو ہمیشہ ہمارا کام جو ہے اس کو بگاڑ کے رکھ دوگے اکثر آپ نے اپنے گھروں میں دکھا ہوگا ہم یہ dialogue جو ہیں وہ frequently جو ہے وہ بول رہے ہوتے ہیں اور آپ کو نہیں اندازہ کہ بچے کے اوپر آپ کے ان dialogue سے کیا جو ہے اس کی کیفیت ہو رہی ہے تو وہ guilt میں چلا جائے گا کہ ہاں اس ساتھ سے جرم اس کو ہوگا کہ اگر اگر اس کو آپ نے initiative لینے کے لیے کہا بھی ہے اور مطلب کام کسی وجہ سے وہ complete نہیں ہو سکا خراب ہو گیا ہے کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے loss ہے تو ہم اس کو وہ ڈانڈان شروع کر دیں گے جس سے وہ دوبارہ کام کرنے کے لیے initiative لے گا ہی نہیں guilt میں چلا جائے گا کہ میرے سے کام خراب ہو گیا ہے میرے سے نقصان ہو گیا ہے اور یہ احساس بچے میں آپ نے پیدا نہیں کرنا بلکہ کہنا ہے کہ کوئی بات نہیں ابھی آپ چھوٹے ہیں کوئی بات نہیں آپ نے جتنا بھی کیا it is good so you need to reinforce your child you need to motivate your child and then they will be confident to face the society to face people اسی طرح سے stage 4 ہے جو 5 to 12 years ہے industry versus inferiority industry کا مطلب ہے hard work work کرنا اور inferiority اس وقت ہوتی ہے جب آپ کہتے ہیں کہ poor work you did poor work اور آپ نے جو ہے میں expect کار ہی نہیں سکتی یا کرتا کہ تم اتنی محنت کے ساتھ کوئی کام کرو گے تو وہ پھر اس کو یہ inferiority ہوتی ہے کہ میرے اندر اس طرح کے guts ہی نہیں ہے میرے اندر ایسی کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ میں کوئی کام کر سکتا ہوں جس سے وہ لوگوں کو interact نہیں کرتا لوگوں کے سامنے کام نہیں کرنا چاہتا اس کے اندر confidence نہیں آتا کہ میں بھی کوئی assignment جو ہے وہ complete کر سکتا ہوں تو یہ چیزیں جو ہیں اس کی stages جو اس نے بتائیں ہیں ان آٹھ stages میں سے چار stages جو ہیں اس میں ایرک ارکسن نے کہا کہ ان ادوار میں جب ہم بچے کو جو ہے وہ confidence دیں گے تو وہ socially جو ہے وہ healthy relations لوگوں کے ساتھ بنانے کے قابل ہوگا اور اگر ان stages میں ہم نے یہ والی غلطیاں کی جو میں نے بھی explain کی ہیں تو بچے کبھی بھی جو ہے وہ society کو confidence کے ساتھ face نہیں کریں گے تو بچے کبھی ب seize جوه اور اگر جو ، کوے ساتھ maken جو ہے